بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فجر کی نماز میں کتنی رکعت پڑی جاتی ہیں اور تو گو فجر کی نماز کب پڑھنی چاہیے اور فجر سے متعلق تمام چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں آپ سبھی لوگوں سے ہلتے جائے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جس سے کہ آپ کو نماز فجر کے بارے میں پوری جانکاری حاصل ہو جائے اسی طرح سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز زہر، نماز اثر، نماز مغرب اور نماز عشاء ان تمام سے متعلق چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ان نمازوں میں سنت معاقدہ کتنی ہوتی ہیں سنت غیر معاقدہ کتنی ہوتی ہیں کتنی رکعت نفل ہوتی ہیں کتنی رکعت فرض ہوتے ہیں اور کس کس وقت پر پڑھنا ضروری ہے اس ساری باتیں ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ سبھی لوگوں سے التجاہے کہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے کہ ہم کوئی بھی ویڈیو بنایں وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ جائے چلی دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں فجر کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں دوستو فجر کی نماز میں چار رکعت ہوتی ہیں دو رکعت سنت معاقدہ اور دو رکعت فرض آئیے آپ کو بتاتے ہیں سنت معاقدہ کسے کہتے ہیں دوستو سنت معاقدہ کہتے ہیں ان سنتوں کو جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت زیادہ پاوندی سے پڑھا ہو اور کبھی آپ نے ان کو بینہ کسی مجبوری کے نہ چھوڑا ہو دوستو اللہ کے پیارے نبی کو فجر کی سنتیں اتنی زیادہ پسند تھی کہ آپ نے ان دونوں سنتوں کے بارے میں فرمایا جو مجھے فجر کی دو رکھا سنتیں معاقدہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ پسند ہیں تو نماز فجر میں دو رکھا سنت معاقدہ ہیں اور دو رکھا فرض پہلے ہم دو رکھا سنت معاقدہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں دو رکھا فرض پڑھیں گے لیکن مردوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ سنتوں کو گھر سے ہی پڑھ کر چلیں اور پھر مسجد پہنچ کر امام کے پیچھے نماز فجر کی جماعت میں شریک ہو اور نماز فجر کے فرض ادا کریں مرد حضرات گھر پر نماز فجر کے فرض نہ پڑھیں کیونکہ اس میں ان کو جماعت میں شریک ہونے کا ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس گناہ زیادہ ملتا ہے اس لئے مرد حضرات مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں عورتیں گھر پر ہی ایک خاص جگہ جو نماز پڑھنے کی ہوتی ہے اسی جگہ پر نماز فجر کی سنتیں فرض ادا کریں یعنی فجر کی نماز کو ادا کریں اگر کوئی شخص جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد پہنچے تو سنتوں کو کس طرح پڑھا جائے دوستو اگر کوئی شخص گھر سے فجر کی سنتیں پڑھ کر نہ چلے بلکہ مسجد میں ہی جا کر نماز فجر کی سنتوں کو پڑھنے کا ارادہ رکھیں اور جب وہ مسجد پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور مسجد چھوٹی تھی یا پھر ہول ٹائپ کی بنی ہوئی تھی جس میں سنتوں کو پڑھنے کے لیے الگ سے کوئی جگہ مسجد میں موجود نہ ہو تو پھر وہ شخص سنتوں کو نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے اور سنتوں کو سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد مکرو وقت جو کی تقریباً بیس منٹ رہتا ہے اس وقت کے ختم ہونے کے بعد زوال کے وقت سے پہلے پہلے ادا کر لیں اگر زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ لی تو ٹھیک ہے اگر زوال سے پہلے نہ پڑھی جائے تو پھر زوال کے بعد ان چھوٹی ہوئی سنتوں کو نہیں پڑھا جائے گا اور اگر مسجد میں نمازی اس وقت پہنچا کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور مسجد میں سنتوں کو پڑھنے کے لیے الگ سے جگہ بھی موجود تھی تو ایسی صورت میں اگر نمازی کو یقین ہو کہ وہ سنتوں کو پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے گا تو پھر پہلے سنتیں پڑھ لیں اور پھر فجر کی جماعت میں شریک ہو جائے گا اگر فجر کی جماعت چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو سنتوں کو کس طرح سے ادا کریں گے اگر نمازی مسجد میں جماعت کھڑی ہونے کے بعد پہنچا اور اس نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی ہیں اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو میری جماعت نکل جائے گی تو پھر ایسی صورت میں سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے پھر فجر کی سنتوں کو اگر چاہیں تو سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد زوال کے وقت سے پہلے پہلے ادا کر لیں اگر فجر کی نماز میں اتنا کم وقت ہو کہ صرف دو رکعتیں ہی پڑھی جا سکتی ہو تو پھر کیا کریں فرض ادا کریں یا پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر فرض ادا کریں اگر کبھی بھی ایسا ہو کہ فجر کی نماز میں وقت بہت کم ہو صرف اتنا ہی وقت ہو کہ دو رکعتیں ہی پڑھی جا سکتی ہو تو پھر فجر کی سنتوں کو چھوڑ دیں اور نماز فجر کی فرضوں کو پڑھ لیں تاکہ نماز کذہ نہ ہو پھر سنتوں کو بعد میں پڑھ لیں سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد زوال سے پہلے کیونکہ اگر ہم سنتوں کو پڑھیں گے پھر کیونکہ اتنا وقت کم ہے کہ صرف دو رکعتیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں تو پھر فجر کی نماز کذہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے نماز کو کذہ کرنے کا ہمیں گناہ ملے گا اس لئے اگر اتنا کم وقت ہو کہ صرف دو رکعتیں ہی پڑھ جا سکتی ہو تو پھر سنتوں کو چھوڑ دیں ان کو بعد میں ادا کر لیں اور اس وقت نماز فجر کی فرض کو ادا کر لیں عورتیں فجر کی نماز کب پڑھیں گی یاری بہنوں ہمارے ہاں عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز کو اسی طرح اور باقی نمازوں کو بھی اس وقت تک نہیں پڑھتی کہ جب تک مسجد میں نماز ہو کر نہیں نمٹ جاتی جب مسجد میں نماز ہو کر نمٹ جاتی ہے اور مرد حضرات اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں اب گھر کی عورتیں نماز فجر اور باقی تمام نمازیں پڑھنے کے لئے کھڑی ہوتی ہیں ورنہ تو اس سے پہلے وہ انتظار میں ہی بیٹھی رہتی ہیں کہ جب مسجد میں نماز ہو کر نمٹے گی ابھی ہم نماز پڑھیں گے ورنہ تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ ان کی نماز ہوگی ہی نہیں ہم ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتی ہیں دیکھیں جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے یعنی صبح صادق کے وقت جب سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پانچ یا چھے منٹ کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک باقی رہتا ہے اب اس بیچ میں آپ جب بھی چاہیں فجر کی نماز کو پڑھ لیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ محلے کی مسجد میں جب نماز ہو کر نمٹے گی اسی کے بعد عورتیں نماز کے لئے کھڑی ہوں گی ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور کسی بھی مسجد کی ازان کی آواز آپ نے سن لی تو پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں کچھ عورتیں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتی جب تک کی اپنے محلے کی مسجد کی ازان کی آواز نہ سن لیں دیکھئے پیاری بہنوں جب نماز کا وقت ہو جائے اور کسی بھی مسجد کی ازان آپ سن لیں یا پھر نہ بھی سنیں پر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی اس لئے محلے کی مسجد کی ازان کی آواز سننا اور مسجد میں نماز کہونا ضروری نہیں بلکہ فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز ہو اس نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیجئے پیارے بھائیوں پیاری بہنوں یہ تھیں کچھ اہم باتیں جو کی فجر کی نماز سے متعلق تھیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے زہر کی نماز سے متعلق کچھ ضروری باتیں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ ایک بہت ویلیوبل جانکاری ہے اس لئے اس کو آپ اپنے پاس تک بلکل نہ رکھیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے جس سے کی اور لوگوں کو بھی اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے کا موقع مل سکے چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں زہر کی نماز کی کچھ اہم باتوں کے ساتھ میں تک کے لیے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ